بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مسواق شریف کے فضائل پر دس فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلا یہ کہ مسواق میں موت کے سوا ہر مرض سے شفا ہے دوسرا یہ کہ مسواق کرو مسواق کرو میرے پاس پیلے دانت لے کرنا آیا کرو تیسرا یہ کہ مسواق کر کے دو رکعتیں پڑھنا بغیر مسواق کی ستر رکعتوں سے ابزل ہے چوتھا یہ کہ مسواق کے ساتھ نماز پڑھنا بغیر مسواق کے نماز پڑھنے سے ستر گناہ ابزل ہے اور پانچمہ یہ کہ وضو نصف یعنی آدھا ایمان ہے اور مسواق کرنا نصف یعنی آدھا وضو ہے اور چھٹا یہ کہ بندہ جب مسواق کر لیتا ہے پھر نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو فریتہ اس کے پیچھے کھڑا ہو کر قرات سنتا ہے پھر اس سے قریب ہوتا ہے یہاں تک کہ اپنا مو اس کے مو پر رکھ دیتا ہے اور ساتمہ یہ کہ مسواق کا استعمال اپنے لئے لازم کر لو کیونکہ اس میں مو کی صفائی ہے اور یہ رب تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے اور آٹھوہ یہ کہ اگر مجھے اپنی امت کی مشکت و دشواری کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کو ہر وضو کے ساتھ مسواق کرنے کا حکم دیتا اور نومہ یہ کہ چار چیزیں رسولوں کی سنت ہیں اتر لگانا نکاح کرنا مسواق کرنا اور رہیاء کرنا اور دسوہ یہ کہ جس شخص نے جمعہ کے دن غسل کیا اور مسواق کی خوشبو لگائے امدہ کپڑے پہنے پھر مسجد میں آیا اور لوگوں کی گردنوں کو نہیں پھلانگا بلکہ نماز پڑھی اور امام کے آنے کے بعد یعنی ختمے میں اور نماز سے فارغ ہونے تک خاموش رہا تو اللہ پاک اس کے تمام گناہوں کو جو اس پورے ہفتے میں ہوئے تھے معاف فرما دیتا ہے ان سب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے ساتھ نیچے حدیث کا حوالہ بھی موجود ہے آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اللہ حافظ